اگر آپ کے لئے لے کے آیا ہوں وہ بھی سردیاں سے ہی ریلیٹیڈ ہے یہ دوارف چاننی کا پلانٹ ہے میرے پاس اور یہ بہت ہی اچھا ساری گرمیاں چلتا رہا ہے لیکن اب جیسے سردیاں آ رہے ہیں میں نے نوٹس کیا کہ اس کے پتے جھٹے جا رہے ہیں اور یہ ختم ہوتا جا رہے ہیں پلانٹ حالانکہ یہ پلانٹ صدا بہار ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کچھ چیزیں جو ہیں اس کی دیکھیں تو میں نے اس کے بعد اس کی جگہ چینج کی چینج کرنے کے بعد اب جو ایک چینج مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر نئے پتے اب نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہ آپ اگر دیکھیں تو نئے پتے نکل رہے ہیں پرانے ضرور جھڑ رہے تھے لیکن اب نئے نکل رہے ہیں میں نے اس کو پہلے بلکل دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ بہت شدید گرمی پاڑ رہی تھی جب دن کے سارے دن کی دھوپ یہاں دیوار پر اوپر آتی تھی میں نے اس کو رکھا اس طرح سے کہ صرف مارننگ کی سن لائٹ اس پر آئے لیکن اب جیتے ہوئے فردی آ رہی ہے وہاں پر مارننگ کی سن لائٹ بھی آنا بند ہو چکی ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ بلکل ہی چھاؤں میں تھا یعنی کہ صرف دے لائٹ اس کے اوپر آتی تھی سارے دن میں اور دھوپ بھی نہیں آتی تھی ایک چیز جو ہم اپنے دین میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پھول دینے والے پودے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ دھوپ میں ہی فلاورنگ کرتے ہیں اگر آپ دھوپ نہیں پڑے گی تو فلاورنگ نہیں کریں گے وہ صرف زندہ رہتے ہیں پھر ٹی لائٹ میں اب چونکہ اس کے پر بلکل دھوپ نہیں پڑھ رہی کچھ سیزنل چینجز بھی آتے ہیں جیسے پچڑ وغیرہ اس موسم میں ضرور ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا کہ دھوپ کا کیا تعلق ہے ان سب چیزوں کے ساتھ اگر اس موسم میں آپ اس پودے کو دھوپ میں نہیں رکھیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ سارے پکے جھر جائیں گے اور الٹی میٹلی جب ونٹر سیزن آئے گا تو زیادہ پانی کی وجہ سے لازمی سی بات ہے سردیوں میں بارشیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے یہ پودا جو ہے جڑیں گل جائیں گی فنگس لگ جائے گا اور یہ مر چاہے گا تو دو چیزیں جو ہے اس میں نے یہ کرنی ہے ایک دیکھ اس کو سارے دن میں نے دھوپ میں رکھنا ہے دوسرا یہ کہ میں اس کی تھوڑی سی اپ گوٹی کر دوں گا تاکہ جتنے بھی اس کے جو پائش ہونے کے بعد یا پانی ملنے کے بعد پانی ہے وہ ایکسٹرا جو ہے جلدی سٹرائے ہو جائے اور سوائل کی جو کمپیکشن ہے یعنی جو مٹی جو ہے وہ جو سخت ہو گئی ہوئی ہے وہ بنا رہے اور پانی جو ہے جلدی سوک جائے اس سے یہ ہوگا کہ پانی بھی جلدی خوشک ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ پودا جو ہے جڑے گلنے سے مجھنے کا جو اس کا ہے چانس ہے وہ نہ ہونے کے برام پر رہ جائے گا باقی میں نے اس کو دھوپ میں رکھنا شروع کر دی ہے جس کا ریزلٹ آپ نے ابھی ہی دیکھ لیا ہے کہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے دوبارہ سے گروہ کرنا یہاں تک کہ کچھ تو ہیں اس پر دوبارہ سے کلیاں بھی لگ چکی ہیں اگر آپ یہ اوپر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کافی کلیاں بھی اس پر پھر سے لگ رہی ہیں کیونکہ ان پر سارا سال ہی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے سردیوں میں بھی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے تو آپ نے بس یہ کیا لگنا ہے وہ پودے جو پہلے گرمی میں آپ نے رکھے ہوئے تشبیر آپ نے سردیوں میں ان کی دھوپ کو ختم نہیں کرنا میرے جہاں پر میں رہتا ہوں یعنی یہاں پر اپنے روفٹ آف میں منیجنگ پودوں کو اپنے رکھا ہوا ہے وہاں پر مجھے اس چیز کی آسانی ہے کہ میں ان کو کہیں بھی رکھوں تو وہاں دھوپ اچھے سے آ جاتی ہے یعنی کہ گرمیوں میں اگر مجھے ان کو چھاؤں میں بھی رکھنا تو وہ بھی آ جائے گی اور سردیوں میں بھی یہ آ جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے بھی چونکہ سردیوں میں ان کو دھوپ میں رکھنا ہے تو میں ان کی جگہ بدل دوں گا وہاں پر رکھ دوں گا جہاں پر کم سے کم تین سے چار گھنٹی کی دور تو ضرورہ ہے اب دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے ہی میں نے پودے کی جو گملہ ہے اس کی حالت بھی بہت اچھی کر لیا ہے ابھی میں اس کو کوئی خاد نہیں ڈالوں گا کیونکہ ابھی یہ کم سے کم خاد کو لے گا تو ابھی پہلے میں اس کی کنڈیشن کو واقعی سے سٹیبل کروں گا پھر دیکھوں گا کہ خاد کی ضرورت ہے تو اس کو خاد دوں گا کیونکہ اس سال میں نے اس کو ایک دفعہ بھی خاد نہیں دی تو یہ آپ کے ساتھ وہ ٹپس کہلیں شیئر کی ہیں میں نے جمعومن لوگ نہیں بتاتے اور باقی کنڈیشنز آپ نے اپنے گھر کے ساتھ سے دیکھ کے ان کو کرنی ہوتی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں